خبریں شامل کریں گے اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کراچی میں سپر ہائیوے پر پانی کا بہاؤ کم ہونے کے بعد دونوں ٹریک کو کھول دیا گیا ہے ہیدراباو جانے والے ٹریک پر ٹرافک کا دباؤ دیکھا جا سکتا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف خان سے آصف یہاں پہ تو کافی پانی جمع ہو گیا ہے آمدر رف بھی کافی موتل دنسی ہے وہ نظر آ رہی ہے تو کیا صورتحال ہے یہاں پہ ٹرافک وارڈنس کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے آجی بلکل اس وقت میں سپر ہائیوے نوردن بائی پاس پہ اس مقام پر موجود ہوں جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل جو سیلاوی ریلہ ہے پانی کا ریلہ ہے یہ اس وقت سڑک پر آ گیا تھا جس کی وجہ سے سپر ہائیوے کے جو دونوں ٹریک ہے وہ کئی گھنٹوں سے بند تھے اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ایک ٹریک کو کھول دیا گیا ہے اب سے کچھ دیر قبل دوسرے ٹریک کو بھی کھولا گیا تھا لیکن جو دوسرا ٹریک ہے یعنی ہیدر آباد جانے والا جو ٹریک ہے اس کو کچھ دیر کے لیے روکا گیا ہے کیونکہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے میں ساتھ موٹر وی پولیس کے افسران ہیں جو موجود ہیں اور مزید ان سے معلوم کرتے ہیں فرانس کا بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے یہ نورڈن بائی پاس پہ بارش کی وجہ سے جو لتھ ڈیم ہے اب کی سائٹ سے وہ جب اوور فلو ہو جاتا ہے تو اس طرف سے پانی آنا شروع ہو گیا تھا اس وقت لوگوں کو ٹریک کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے عارضی طور پر ٹریک کو روک دیا تھا اس کے بعد جیسے دیسے یہ پانی کا بہاؤ کم ہوتا گیا موٹر وی پولیس کے افسران ہیں موجود تھے انہوں نے ٹریک کی روانی کو پھر برقرار رکھا اور آئیت سائج تکر کے اب الحمدلہ ہماری کوشش ہوتے اللہ تعالیٰ کی کرم سے دونوں ٹریک کا بہال ہو چکے یہ کہا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد دونوں ٹریک کو مکمل طور پر ٹریک کے لیے کھول دیا جائے گا